پھر سرات جو دوزخ کے اوپر بچھائی گئی ہوگی اس کے دونوں طرف عمرِ الٰہی سے خاردار سخت لوہے کی تارے بچھائی ہوگی ان میں کانٹے اور کیل ہوں گے اور حکم ہوگا جو ظالم ہیں گناہگار ہیں غافل ہیں میرے نافرمان ہیں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں وہ گسیٹتے ہوئے چلے کانٹوں اور کیلوں کو حکم ہوگا کہ ان کے جسموں میں چپ جاؤ اور ان کا ایک ایک عضو زخمی ہوگا کئیوں کے عضو کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے کئی زخمی اور چھلی ہو جائیں گے کئی پھسل جائیں گے حتیٰ کہ کئی خود دوزخ میں گر جائیں گے انبیاء کے لیے اولیاء اور صلحاء کے لیے اور مؤمنین و متقین اور صالحین کے لیے اللہ والوں کے لیے اللہ والے وہ جنہوں نے زندگی اللہ کی وفاداری میں گزار دی اور تاجدار کائنات کی تابداری میں گزار دی جنہوں نے اس دنیا پر آخرت کو مقدم رکھا اور جیئے اچھا مرنے کے لیے اچھا کھانے کے لیے نہیں اچھا پینے کے لیے نہیں اچھا پہنے کے لیے نہیں جیئے اچھی موت کے لیے جنہوں نے جیتے ہوئے مرنے کو یاد رکھا جنہوں نے دنیا میں قبر کو یاد رکھا زندگی میں آخرت کو یاد رکھا اللہ پاک ان کے لیے پل سرات پر روشنیاں لگا دے گا لائٹنگ ارینجمنٹ ہو جائے گا جب وہ گزریں گے نور ہو جائے گا جب منافق ظالم گناہگار اور مجرم لوگ گزریں گے تو روشنیاں بجا دی جائیں گی گھپ اندھیرہ ہو جائے گا ان کا نور سلب کر لیا جائے گا اور قرآن مجید میں سورہ حدید میں ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہم بین ایدیہم وبعیمانہم مشراکم اليوم اس دن مومن مرد اور عورتیں اللہ کے صالح وفادار تابدار بندے نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا پھرتا ہوگا وہ نور میں سفر کریں گے بے عمل نافرمان دنیا کے فتنوں میں مبتلا رہنے والے دنیا کے لہو لائبوں میں دنیا کی زینتوں میں دنیا کے تفاخر میں دنیا کے تکاثر میں بہر بہر کے مام و دولت جمع کرنے کی حرص اولاد اور قوت و طاقت سے ایک دوسرے پر بڑھائی لے جانے کی حرص دنیا میں بڑا بننے کا حرص جنہوں نے زندگی اس مطاع الغرور میں گزاری ہوگی وہ نور سے محروم ہوں گے اندھیرے میں چلیں گے پھس لیں گے لڑکھڑائیں گے دوزخ میں گرنے لگیں گے پکاریں گے اپنے جاننے والے مومنوں کو کہ خدا کے لیے یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون ذرونا نقتبس من نورکم انہیں پکار کے کہیں گے تھوڑی نظر کرم ہم پہ بھی کر لو نظر التفات کر لو رک جاؤ تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں کچھ چل لیں مگر آواز آئے گی نور آج نہیں ملتا نور کا سودا دنیا میں لیا جاتا یہ وہاں کما کے لانا تھا جو تم نہیں کما کے لانا سب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سرات سے گزرنے والے لوگ اپنے اپنے آمال اور حالات کے مطابق گزریں گے حضرت حزیفہ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف آمال سالحہ کو بھی پلسیرات پہ دائیں بائیں کھڑا کر دیا جائے گا جس شخص نے پوری زندگی مال و دولت کی امانت میں گزاری ہے خیانت نہیں کی امین رہا ہر امانت کی سچی پاسداری کی حکم ہوگا اس کی امانت کو کہ تم بھی پلسیرات پہ کھڑے ہو جاؤ امین کے گزرنے کا وقت آ رہا ہے جس نے پوری زندگی رشتہ داروں کے ساتھ بلائی کی سلح رہنی کی رشتہ داروں کو اس کے حق دیئے ان کی مدد کی ان کے ساتھ تعامل کیا ظلم نہیں کیا سلح رہنی کو حکم ہوگا کہ رشتہ داروں اور خونی رشتوں کے ساتھ بلائی کرنے والا گزر رہا ہے سلح رہنی تو بھی کھڑی ہو جاؤ اس طرح امال سالحہ امانت اور سلح رہنی کو سرات پر کھڑا کر دیا جائے گا دائیں اور بائیں اور وہ اپنے عمل رکھنے والے لوگوں کی مدد کر کے پلسیرات سے بحفاظت گزارنے میں کوشش کریں گی سرات سے گزرنے کے بعد اور یہ جو سرات ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سعی مسلم میں کہ آقا نے فرمایا کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل ہے اب آپ اندازہ کر لیں دار اس کی تلوار سے تیز تر ہے اور چوڑائی ایک بال کے برابر اس پر سے گزرنا ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس پل سے گزرنے کا سامان کیا ہے کتنے ہیں جنہوں نے اس پل سے گزرنے کی سواریاں تیار کیے اس پل سے گزرتے وقت اپنی مددگار عامال تیار کیے ہیں کتنے ہیں ہمیں تو دنیا کے متعال غرور نے اندہ کر دیا ہمیں دنیا کے ارسو لالت میں دیوانہ کر دیا دنیا کے رشتوں نے اور دنیا کی زینتوں نے ہمیں پاکل کر دیا حریز کر دیا دیوانہ کر دیا ہم دنیا کے کتے ہو گئے اور اصل زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے ہم تو اس سے بے خبر بھی ہیں بے شعور بھی ہیں لوگو موت کے بعد جب قبر اور برزق کی زندگی کی ترالت سامنے آئے گی اس دن پتہ چلے گا کہ یہ ساری زندگی جس کی خاطر کیا کیا پاپڑ بھیلتے تھے یہ تو ایک دن کی شام کے برابر تھی یا دن کی صبحوں کے برابر تھی اصل دن تو اب چڑھا ہے اور اصل رات اب آئی ہے اور جب پچاس ہزار سال کی طوالت کا ایک دن قیامت کے دن کا بحث ہوگا اس دن خیال آئے گا کہ ساری زندگی اور سارا عالم برزق کا زمانہ ایک لمحہ تھا ساعتم من النہار یہ زندگی جس نے ہنے برباد کر رکھا ہے جس میں ہم فنا ہو گئے ہیں جسے ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں یہ زندگی نہیں دوکہ ہے آقا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی مسلم میں ہے ابو زبیر روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ روزِ محشر سب امتوں کو ترتیب کے ساتھ سرات سے گزرنے کے لیے بلائی جائے گا سب سے پہلے امتِ محمدی کو بلائی جائے گا اس وقت اللہ رب العزت اپنی شان کے ساتھ مسکراتا ہوا جلوہ گر ہوگا ایک نور پھیل جائے گا جس میں نبی، صدیق، شہید، ولی، صالح، مومن، اطاعت گزار بندے راتوں کی عبادت کی روشنی لے جانے والے بندے عمارِ صالحہ کا نور لے جانے والے بندے حسنِ خلق کا نور لے جانے والے بندے اخلاق لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو خوشگوار برتاؤ احسان کا تعلق آقا علیہ السلام سے مجھا یا رسول اللہ جب میزان پر عمال تلیں گے کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ بھاری ہوگا نیکی میں وہ کریں آقا نے فرمایا حسنِ خلق لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا میزان میں سب سے بھاری عمل ہوگا اسقلُ الْاعمال ہم تو زبان سے کاٹ کھاتے ہیں ہماری زبانیں تو چھڑیوں کی دریں ہیں گالی ہے گلوچ ہے غیبت ہے چغلی ہے تومت ہے بہیائی ہے لغب گوئی ہے ظلم ہے کیا کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے اس زبان سے اخلاق کہاں آئے اخلاق نامِ اف و درگزر کا ماف کر دینے کا غصہ پی جانے کا دوسروں پر خرچ اپنی جیب سے کرنے کا احسان کرنے کا محبت اور پیار سے بلانے کا مسکراتے ہوئے چہرے سے ویلکم کرنے کا کتنے چہرے ہیں جو مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرہ اٹھتے ہیں جو مظلوم کو دیکھ کر مدد کے لیے ترپ اٹھتے ہیں جو موتاج کو دیکھ کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی جب تک اس کا دکھ دور نہ کر لیں کتنے ہیں یہی عمل کام آنے ہیں قیامت کے دن فرمایا نور ہوگا جب بے عمل لوگ منافق لوگ مجرم لوگ اور ظالم لوگ گزرنے لگیں گے تو نور سلب کر لیا جائے گا اور فرمایا جو اللہ والے صالحین جب گزریں گے تو پہلا تب کا جو کامیابی سے گزر جائے گا ان کے چہرے چودنی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جن کے چہروں کو قیامت کے دن رب زلجلال چودنی کے چاند کی طرح روشن اور خوبصورت کر دے گا وہ بغیر حساب کتاب کے تقریم کے ساتھ جنت لے جائے جائیں گے فرشتوں کے جرمت میں پھر ان کے بعد دوسرا نیک لوگوں صالح لوگوں کا طبقہ آئے گا ان کے چہرے روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے پھر شفاعت کا مرحلہ صلحہ امت کا آئے گا آقا علیہ السلام شفاعت کے لیے امت کی خاطر کھڑے ہوں گے لیکن لوگوں کچھ کام اپنے عمل کے بلبوتے پر چلنے ہیں کچھ مصطفیٰ کی شفاعت سے چلنے ہیں صرف شفاعت کا خیال کر کے ہم نے عمل ترک کر دیا نیکی ترک کر دی تقلہ ترک کر دیا حضور کی تابداری چھوڑ دی اللہ کی وفاداری چھوڑ دی کہ ایسے ہی بیڑے پار ہو جائے گا ہم بیڑے پار لوگ ہیں نیک عمل ملا ہے نیک عمل کشتی کا ملا ہے جس کشتی کے میں ملا نہیں ہوتا وہ کنارے نہیں لگتی اس کے بیڑے پار نہیں ہوتے کشتی لگے گی پر نیک عمل کے ملا بھی تو ساتھ لو صحابہ نے پوچھا آقا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمزی میں حدیث ہے ہم قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے شفاعت مانگتا ہوں کیا شفاعت کریں گے میری انس بن مالک پوچھ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام کے قلبِ اثر پر کیا بیٹے گی کہ پہچانیں گے کہ یہ گناہگار یہ غافل یہ ظالم یہ مجرم یہ بے پرواہ ہے تو میری امت سے آج زخمی ہو کے گسڑتا ہوا دو زخمیں گر رہا ہے آنکھوں کے سامنے آقا علیہ السلام کے سامنے کیا بیٹے گا میرے آقا کے قلبِ اثر پر اسی کا حیاء کر لیں ہم ہم حضور کے قلبِ اثر کی اسی پریشانی کا حیاء کر لیں کہ حضور دکھی نہ ہو ہمارے دو زخمیں گرنے سے حضور دکھی نہ ہو فرمایا پہلے سرات پر تلاش کرنا عرض کی آقا اگر آپ پل سرات پر میں آپ سے نہ مل سکوں پھر کہاں تلاش کروں قال افانا اندل میزان میں میزان کے پاس بھی کھڑا ہوگا جہاں میری امت کے عمال تل رہے ہوں گے پھر سوچو میرے آقا کا حال کیا ہوگا دیکھ رہے ہوں گے کہ ہے میرا امتی مگر اس کے پلے کچھ نہیں ہے ہے میرا امتی مگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے اور حکم ہو رہا ہے لے جاؤ اس ظالم کو دو زقیات کی طرف آقا کے دل اتھر پر کیا بیٹے گی عرض کی آقا اگر میزان پر بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں فرمایا افانا اندل حوض پھر حوض کوسر پہ دیکھنا سارے مراحل سے گزر کر جب میری امت پیاسی ہوگی تو میں انہیں پیجام بھر بھر کے حوض کے پلا رہا ہوں گا اور فرمایا ان تین جگہوں کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤں گا مگر لوگوں ایک نظام ہوگا جس مقام پر شفاعت ہونی ہے وہاں شفاعت ہوگی جہاں شفاعت جن جن جگہوں پر نہیں عمل سے گزرنا ہے وہاں عمل ہوگا جہاں عساب کی پیشی ہونی ہے وہاں پیشی ہوگی قیامت کے دن کے احوال ہیں مرحلے ہیں مراتب ہیں ہر کام اپنے اپنے وقت پر ہوگا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوایت کرتا کہ روز قیامت جب لوگ پل سرات پر سباہ رو کے گزریں گے تو فرمایا دوزخ میں پل سے فسل کر اس طرح گر رہے ہوں گے جیسے پروانے آگ میں پیدر پی جل کر گرتے ہیں پروانے آگ میں جل کر پیدر پی گرتے ہیں کوئی پھرتی مہارت کام نہیں آئے گی وہاں بندگی کام آئے گی حضور کی تابداری وفاداری کام آئے گی پھر دوزخ کا شولہ نکلے گا وہ کہے گا آج مجھے حکم ہے کہ میں لپیٹ میں لے لوں نیچے سے تین آدمیوں کو اور لپیٹ کر گھیرے میں لے کہ دوزخ میں گرا دوں پل سرات سے گزرتے ہوئے کون کون لوگ ایک اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا ایک اس شخص کو جو یوم آخرت کا یقین آج کے دن پر یقین نہیں رکھتا تھا آج کے دن کو بھلائے ہوئے تھا اور ایک وہ ظالم اور جابر اور ہٹ دھرم اور زدی شخص جس کو نصیت ہوتی تھی اور وہ بدلتا نہیں تھا نصیت ہوتی تھی عمر بر وہ ہٹ دھرم اور زدی تھا بدلتا نہیں تھا دوزخ کا شولہ نکلے گا ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے گا اور اپنی زبان سے کہے گا مجھے حکم ہے ان تین قسموں کے لوگوں کو لپیٹ میں لے کے دوزخ میں لے جاؤں